اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ السیدنا محمد و علیہ السیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت خوبصورت مشاہدہ جو میرا جمعہ کی رات کا ہے اور چونکہ یہ ابھی گزری کل جمعہ کی رات جو ہوتی اسے اگلے دن جو جمعہ ہوتا ہے شب جمعہ تو جب وہ میں سوچ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا ارادت تو کسی اور ٹاپک پہ تھا یہ بنانے کا لیکن جب میں اس کو مشاہدہ کو اپنے سوچ رہی تھی تو مشاہدہ بھی میں بیان کرتی ہوں انشاءاللہ جو ایک خوشخبری ہے میری نزدیک ان تمام تر خواتین کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر مبارک یعنی درشریف کی خدمت کر رہی ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ جیسے بار بار میں چل سال پیچھے جاؤں چونکہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دے رکھی ہے اور استقامت بھی وہی اس نے عطا کر رکھی ہے کہ میں یہ بات کئی بار بتا چکے ہوں کہ میں بچپن سے ہی درود شریف کا ورد میرا رہا ہے جو حظیفہ ہی رہا ہے بہت سے ورد کوشش کیے بہت سے چیزیں کوشش کی جو بھی میرے پانچ ورد کی نمازیں ہیں جو اللہ تعالی جو نوافر کی توفیق اتا کی ہوئی ہے جن وقتوں میں وہ تو میرے رب کے جو ہے کرم وزل ہے قرآن کی تلاوت جتنی میں آسانی اور محبت سے کرتی ہوں کر سکتی ہوں جس میں میرے لیے روح کی تسکین ہوتی ہے میں وہ بھی کرتی ہوں اللہ تعالی توفیق دے رکھیے اس کی بھی لیکن باقی وزیفوں میں میں نے دعا بھی ہے الحمدللہ اور اپنے لیے کم اور آپ لوگوں کے لیے زیادہ یعنی کہ عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ یہ میری روٹین میں ہیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہے رکھی ہوئے ہیں استقامات اتا کر رہا ہے اللہ بنائے رکھے جو میں بتا چکی ہوں کہ میرا عبت ہمیشہ درود شریف رہا ہے اور کوئی وزیفہ میں نہ کر سکی کوشش کی میں آپ کو یہ نہیں کہ درود شریف تعداد کم کر دوں یا درود شریف کو چھوڑ کے دوسرے وزیفہ جو ہے وہ اختیار کرلوں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور انشاءاللہ ہوتا ہے اور نہیں کبھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کی قضن و کرم سے اللہ کی مدد سے کیوں یہ دعا ہی ہے اللہ ضرور دعائیں قبول فرماتا ہے تو مدد چھوڑنے کا تو سوال نہیں تھا لیکن کوشش کی کہ کوئی اور بھی ساتھ میں کچھ لوگ جو کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس وقت کے اس کے لیے کہ میں شوق جو ہوتا ہے ایک شوق کے تحت ورنہ اولیات کی زندگی میں یا دنیا میں میرا کبھی بھی رجحان نہیں رہا میں اپنی لیے اس کو بہتر نہیں سمجھتی تھی اور نہ سمجھتی ہوں اور انشاءاللہ ہو اب تو بہت کلیر ہے کہ نہیں میری لیے یہ دنیا نہیں ہے میں بہتر نہیں ہے میں صرف درو شریف کے لیے پیدا کی گئی ہوں پیغام بڑا واضح مل چکا ہے بارہا اچھے تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میں شروع سی درو شریف کے ورد میں ہوں اور میں نے ان چند سالوں میں جیسے آپ پچھلے سات آٹھ سالوں کو میں اگر دیکھتی ہوں سات آٹھ سالوں نو سال لگانے چلے چلے دس بہت کر لیں اس سے پہلے میں نے درو شریف کے خاص کچھا بھی جمعہ کو درو شریف کی کسرت کو میں نے نہیں دیکھا مطلب لوگوں میں اس آویرنس اس بات کی نہیں تھی کہ ہمیں کتنا بڑا تفاہ تا کیا گیا ہے جمعہ کے رات کے لیے جمعہ کے دن کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درو شریف سنتے ہیں ان دو مبارک دن و رات میں تو یہ بہت کم لوگوں کو آگاہی تھی خاصے دس سال پہلے تو خوشخبری میں تو میں جہاں ان خوشخبری خواتین کے جو خادمائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کی جو ویڈیوز کے ذریعے جو ویڈس ایپ کے ذریعے جو گروپس بنانے کے ذریعے یا خود چل کر بھی بہت سے ایسے خواتین ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ کر گھر گھر جا کر جگہ جگہ درو شریف کی دعوت دیتی ہیں محفیلے کرواتی ہیں کہ لوگ زیادہ زیادہ درو شریف جو ہے پڑھے بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں یہ حدیہ بھیجے تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بنائیں یعنی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لے کر چل رہی ہیں اس وقت صرف میں خواتین کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں اس میں الحمدللہ بھائی لوگ بھی برابر کے شریک ہیں ایسا نہیں ہے ان کے بلکہ وہ زیادہ ہیں لیکن خواتین کے اس لیے میں ذکر کر رہی ہوں کہ ہم خواتین ذرا جس چیز کے پیچھے ذرا پڑ جائیں پھر پڑ جاتی ہیں چاہے وہ جو بھی ہو اچھا ہو کہ بھا ہو ہمیں یہ عادت ہوتی ہے تو استقامت کی علم بات ہے پھر اس لیے میں خواتین کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے جو میں کی رات وہ خواتین ہی کو دیکھا ہے اور خواتین ہی کیا مشاہدہ کیا ہے تو اس لیے میں خواتین کو لے کر جلوں گی میں پھر کہوں گی کہ مردہ زار بھائی لوگ اس میں پیچھے نہیں ہیں الحمدللہ بہت آگئے ہیں ہم سے لیکن میں نے شاہد اثر خواتین کیا ہے تو اس لیے میں اس بات کو ادھر سے جاری رکھوں گی کہ جو خادمائیں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کے لیے خوش خبری ہے کہ انہوں نے چاہے جس میدان میں جس طریقے سے بھی وہ کر رہی ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ گھر گھر جا کے بھی کرتی ہیں میں ایسے خواتین کو بھی جانتی ہوں بچیوں کو بھی جانتی ہوں اور وہ باقاعدہ ان کے ہاتھ میں ریجسٹر ہوتا ہے اور وہ اپنا سارا وکسکول کالج سے آ کر اتنی محفت ہے انہیں ذکر درود سے کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا کر ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے آج تصویحات ان کو پکڑا دیتی ہیں کاؤنٹر جو ہوا دیجیٹل کاؤنٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جتنے ان کی استعتاعت ہوتی ہیں اور یہ کتابچے جو ہوتے ہیں درود شریف کے برکات کے فضیلتوں کے وہ دیتی ہیں ساتھ میں اور کہتی ہیں کہ ہم درود شریف اس ورد کی طرف آئیں باقی سب کچھ وظیفے چھوڑے ہیں اور اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو درود ہدیہ دعا پھیجتے ہیں سلام بھیجتے ہیں تو اس کے طرف آئیں یہیں اسی میں آپ کے دونوں جہانوں کی نجات ہے مطلب پڑا خوبصورت طریقے سے کرتی ہو سارا سارا وقت تک آ دیتی ہیں اپنا سکول کالج کے آنے کے بعد اور پھر رات دیر تک بیٹھ کر اپنے ہومورکس بھی کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا اصل ہومورک یعنی درود کی تعداد کی قصورت کو بھی پورا کرتی ہے الحمدللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا ہے وارسیب میں گروپ بن چکے ہیں جس میں درود کی تعداد کو کہا جاتا ہے کہ آپ شامل کریں اور سٹیڈس لگائے جاتے ہیں فیس بک پہ گروپس بن چکے ہیں خواتین کی بات کریں اور بہت سی خواتین اس میں الحمدللہ شامل ہوتی ہیں اس کا بھی ایک مشاہدہ ہے لیکن پہلے میں چونکہ ریسنٹ یہ ہوا ہے اس سے پہلے چند دن پہلے دوسرا ہوا لیکن چلے پہلے اس کو اس لیے کہ بڑے خوشی ہوئی ہے کہ خاتمائیں درود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو آتی ہیں اور یتنی محنت کر رہی ہے تو ان کی محنت رنگ لا رہی ہے بہت سی خواتین درود شریف پہ آ گئی ہیں اور خصوصاً جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن کی فضیلت کو جانتے ہوئے بہت زیادہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہی ہیں اور کیونکہ تعداد بہت زیادہ دیکھی ہے میں نے مندم دکھائی گئی ہے اس محفل مبارک میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہی دیکھیں یہ درود شریف جب آپ فیزیکلی یا کسی کو آپ کے ذریعے میں اگر دیکھ جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہے تو یہ تو بہت بڑے خوش خبری ہے اور بہت بڑی سعادت ہے لیکن اس بات کو سب کو اپنے دن میں رکھنا چاہیے اپنے سوچ میں رکھنا چاہیے اور ایمان کی حد تک پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتا ہے اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے یعنی کہ ہماری پہچان ادھر ہے درود کے ساتھ ہماری حالتوں کے ساتھ ہمارا سلام پیش ہوتا ہے ہمارا درود پیش ہوتا ہے تو حاضری تو ہو گئی مطلب نام تو اٹینڈس تو لگتے لگانا تو حاضری ہے نا تو اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں آپ محاپے موجود ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم کی محفل میں جب تک آپ درود پڑھتی اور خاص کر خاص کر جمعہ کی شب اور جمعہ کی دن آپ کو تو باقی دنوں میں تو فرشتے آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام نیک درود کی تعداد اور حاضر کے ساتھ پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے اگدس میں لیکن جمعہ کی شب اور جمعہ کی دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں خود سمات فرماتے ہیں خود دیکھتے ہیں آپ کو الحمدللہ دکھایا جاتا ہے میرے ربی کریم کے بہت بڑا فضل اللہ علیہ وسلم ہے کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے سالوں کی دوری سے ہپے ہیں ہم لیکن نہیں ہیں یہ جو درود شریف کا توفہ ہمیں ملا ہے نا تو یہ حاضری کا سبب ہے تو جتنی جتنا درود شریف اپنی حاضری کہ الحمدللہ اچھا تو آتے ہیں میں اپنے تو میں خاتمائیں درود کے میں خوشخبری ان کو مبارک بار پیش کروں گی کہ ان کی کاوشوں سے الحمدللہ ان کی محنتوں سے الحمدللہ ان کی اس امت کی بیٹی ماں بیٹیوں کو درود شریف سفر کی طرف رستے کی طرف لانے کی اس درد کے لیے محنت اور کوشش الحمدللہ کامیاب ہو رہی ہے بہت کامیاب ہو رہی ہے کہ ایک قصیت تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں دیکھی جا رہی ہے الحمدللہ جودم شریف پڑتی ہے الحمدللہ اچھا تو میں اس کی طرف آتی ہوں کہ اس طرح دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مبارک کے باہر براندے میں تشریف فرما ہے اور بہت ساری خواتین سامنے بیٹھی بہت زیادہ بہت زیادہ اور میں اور میرے ساتھ میری دوست ہیں ہم جیسے بہت سے ستون ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہم کئی ستونوں کے سے پیچھے سے ہوتے ہوئے بہت طریقے سے جاتے جا رہے ہیں اور سر جھکائے کہ ہمیں اجازت مل جائے مطلب پہنچنے کی اس محفل میں کوشش کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم پہنچ جاتے ہیں اس کے قریب تو ہمیں اندر جانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے اس محفل میں جہاں پہ پہت زیادہ خواتین دشریف رکھے ہوئے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو چونکہ ساری جگہ فل ہوتی ہے اور بہت زیادہ اندر باہر سارا وراندے سب کچھ بھرے ہوتے خواتین سے اور یہ وہ خواتین ہیں جو دروت کا نظرانہ بھیج رہی ہوتی ہیں تو ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو میں بار بار سر اٹھا کر دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس جمعہ کی رات والمشاہدہ میں تھوڑے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اللہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا تو آگئی بیٹھتے ہیں تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ سب دکھائی دیتی ہیں جو اس وقت مجھ پر توجہ سے اس وقت یاد رکھیں کہ جمعہ کی شاب تھی جو اس وقت مجھ پر توجہ سے درود شریف پڑھتی ہیں ان سب کے نام میرے سامنے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہوں ہمارے چہرے ہمارے حال ہمارا درود پہنچا رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داریک سن رہے ہیں برائے رات سن رہے ہیں زندگی میں اور کیا چاہیے میں کہتی ہوں دنیا کی سب سے خوبصورت دولت ہے اس سے دو ہستیوں کی محبتیں آپ کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے تبید و شریف کی قصرت کی توفیق دے رکھی ہے کہ آپ کا نام بار بار اللہ کے محبوب کے سامنے پیش ہو آپ کے چہرے پیش ہو اور خاص کر شب جمعہ اور جمعہ کی دن خاص کر کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھرا یہ عقیدت اور محبت بھرا یہ توفہ خود وصول کرتے ہیں خود دیکھتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے زندگی میں میں کہتی ہوں جو سرور اس بات کا ہے جو خوشی اس بات کی ہے دنیا کی ساری دولت سارے خزانے آپ کو مل جائیں سارے خوشیاں آپ کو مل جائیں اس ایک دولت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی کچھ بھی نہیں ہے کبھی محسوس کریں جن کے لئے کائنات بنی ہے جو ہم سب ہزاروں سال کی دوری پر رہے نہیں دیکھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تمنہ ہے کہ ہم آپ کو سنیں آپ کو دیکھیں سب کی ہوتی ہے بار بار دیکھیں بار بار دیکھیں ہر بار دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے آنکھیں بند کریں تو نیند میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہے تو وہ کیا نیند ہے وہ کیا خواب وہ کیا زندگی ہم یہ سوچتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہیں آپ سب رکھتی ہیں میں آپ کی بات کریں تو اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ اللہ کی محبوب کے ہاں آپ کا ذکر اللہ کی محبوب کے ہاں آپ دیکھیں کہ سامنے آپ کے چہرے آپ کے نام پیش آپ کی حالتیں پیش آپ بہتھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں آپ کو نظر نہ آئے اللہ دکھا دیتا ہے اب تک پیغام پہنچ جاتا ہے یہ کافی ہے جو پیغام پہنچائے جاتا ہے دوسرے دیکھیں وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس میں شک نہیں ہوتا اپنے میں تو دیکھنے تو بہت سے شکو جلم لے لیتے ہیں کہ وہ کمزور انسان ہیں تو بہت بہت مبارک ہو تمام خادماؤں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کے لئے کوششوں میں ہیں جو خصوصاً میں جمعے کی شب میں بہت سے گروپس ہیں جب ان کا سٹیٹس دیکھتی ہوں تو بار بار مغرب سے پہلے اثر سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں کہ اب جمعے کی شب آ رہی ہے دروش شریف کی کسرت کریں پھر باقی سب کچھ چھوڑ دیں مطلب فرائز اور اس کے علاوہ سنتوں کے علاوہ اور دروش شریف کی کسرت پہ آ جائیں یہ دو جو چوبیس گھنٹے ہی کہیں چوبیس گھنٹے اثر سے لے کے جمعے کی اثر تک مغرب تک کا یہ وقت ہے تو بس باقی سب کو چھوڑ دیں اور اس پہ آ جائیں تو کتنا خوبصورت پہہام وہ دیتی ہیں الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے کہ آپ گھر گر جاتے ہیں آپ کے دل میں یہ پہہام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچ جاتی ہیں آپ سب کو بہت مبارک ہو جو خادمائیں ہیں جو ختمت کر رہی ہیں جو یوٹیوب پہ کر رہی ہیں جو وٹس ایپ پہ کر رہی ہیں جو فیس بک پہ کر رہی ہیں جو جس طرح بھی کر رہی ہیں جو چل کر کر رہی ہیں جو آواز کے ذریعے جو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان کیا ہے وہ کر رہی ہیں خدمت کر رہی ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی خدمت رنگ لاری ہے خواتین کی بہت کسی ارتادات تھی الحمدللہ جو پہنے نظر نہیں آئی نہیں آتی تھی ان دنوں میں الحمدللہ کافی رش ہے اس محفیل مبارک میں بہت عدب رش ہے لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے اس محفیل مبارک میں آپ سب دیکھی جائیں اور بار بار دیکھی جائیں اور میری دعا دعاوں میں حصہ ضرور رکھیں میری ہر دعا میں آپ اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو دروچریف کی کسرت سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں شامن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ